اسلام علیکم ویلکم ٹو دا ارمان علی اینڈ نابیہز ولاغ تھامنیل سے جی آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں ارمان علی کے لیے نوڈلز بنا رہی ہوں یونیک ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھوڑے سی نوڈلز ہیں یہ پیلر جو آپ نے دیکھے اس کی مدد سے میں نے یہ جو سبزی ہیں وہ تھوڑی سی کرش کی ہیں کٹی ہیں ان کو بڑی 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 گاجر لی ہے میڈیم سائز کی ہاف کیپسی کم لی ہے میں نے شملہ مرچ گرین کلر کی ایک پیکٹ میں نے نوڈلز کا لیا اور ایک بڑی سائز کا میں نے آلو لیا ہے یہ ایک نوڈل کے پیکٹ کو بھی میں نے ہاف کرنا ہے پھر میں اس کو یوز کروں گی اور یہ میں نے اتنے بڑی سائز کی سبزیاں کاٹی ہیں آلو بھی اتنے ہی بڑی ہے اور یہ گاجر جو ایک میں نے میڈیم سائز کی لی تھی اس کا بھی سائز اتنا ہی بڑی ہے مجھے پیلر میں نے دکھایا تھا اس کی مدد سے میں نے ایک سائر سے یہ شملہ مرچ میں نے نا ہاتھ سہی مطلب کٹنگ بورڈ پر ہی کٹنگ کی ہے یہ اس پیلر سے نہیں کی پیلر سے شملہ مرچ ٹھیک نہیں ہوتی اس سائر سے پیلر کے اس والے حصے سے میں نے ان کو بڑی بڑی کرش کیا ہے گریٹ نہیں کیا کیونکہ قدو کش کرنے سے یہ بلکل ہی بڑی ہو جانی تھی تو اسی وجہ سے میں نے پھر اس پیلر کی مدد سے کر لیا یہ میں نے دو بھرتنوں میں پھر میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ان سبزیوں کو پہلے حل کیا مطلب تھوڑا تھوڑا سوتے کرنے کے لیے بوائل کروں گی اور پھر اس کو مطلب مکس اپ کرنا ہے میں نے ارمان علی سوپی نوڈلز نہیں کھاتا اسی وجہ سے میں اسے سیمپل نوڈلز نہیں کھلاتی اس طریقے سے تھوڑی سی میند ہے دس پندرہ منٹ کا زیادہ کام ہو جائے گا تو پھر میں ارمان علی کو ایسے نوڈلز کھلاتی ہوں یہ ایک طرف آلو بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اور ایک طرف میں نے شملا مرچے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں جب تک یہ سبزیاں بوائل ہو رہی تھی ہی میں نے ہنابیا کو اس کا جو کھانا بنایا یا سہری لیک جو اسے کھلاتی ہوں وہ میں نے بنا کے تو اسے کھلانے چلے گئی تھی ساتھ ساتھ ہوری دیر بعد ہی آگیا سبزیاں دیکھ لیتی تھی میکسیموم کوئی پانچ مینر لگے تھے جس مطلب ان کو بوائل ہونے میں اور یہ میں نے پیکٹ کو ہاف ہاف کر دیا ہاف پیکٹ میں رکھ لوں گی پھر اس کو نیکسٹ یوز کے لیے یا اس کی میں مطلب کسی اور پرپس کے لیے اس کو یوز کر لیتی ہوں جیسے ارمان علی کے لیے سینڈویچز بناوں تو تب یہ یوز ہو جاتا ہے اب نوڈلز کو سبزیاں میری مطلب آلو اور شملا میں بوائل ہو چکی ہے میں نے اسی پانی میں گاجریں ڈال دیا اور دوسری طرف نوڈلز کے پیکٹ کو ڈال دیا ہے ہاف جو بوائل ہونا تھا اب یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بوائل ہو رہی ہیں ہو گئی ہیں باقی دونوں بوائل ہو رہی ہیں یہ حالو بلکل صحیح مطلب اس کے بعد میں نے ہلکا سا بیس ان کو مکس کرنا ہے اسی وجہ سے یہ بوائل کر لیتی ہوں تاکہ بچے ایزیلی کھا سکیں ارمان علی ایسے نوڈلز شوک سے کھاتا ہے ویسے نہیں یہ کھاتا نوڈلز اب سبزیاں میری تقریبا بوائل ہو چکی ہیں ساری اب میں نے پین لیا ہے پین میں تھوڑا سا کوکنگ ہوئل ڈالوں گی زیادہ نہیں ہلکا سا کوکنگ ہوئل ڈال کے اس کو گرم کروں گی ارمان علی یہاں پر ساتھ ساتھ میں فوٹ بول کھیل رہا ہی سی وجہ سے میں آہستہ آہستہ کام کر رہی ہوں وہ فوٹ بول بہت شوک سے کھیلتا ہے نا اور کھیلنا بھی اس نے ماما کے ساتھ یہ چاچیمے کے ساتھ ہے اور کوئی گھر پہ مطلب اویلیبل نہیں ہوتا تو سارے ویکنڈ پہ بھی کوئی کسی نہ کسی کام پہ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی سبزیاں میری ساری بوائل ہو گئی ہوئی ہیں اب میں ان کو مکس کرنے لگی ہوں ان میں سے بھی میں سبزیاں بچا لوں گی کیونکہ ہاف پیکٹ نوڈلز کے ارمان علی اتنا زیادہ نہیں کھاتا اور نابیہ کو بھی میں نے مطلب سٹارٹ بھی نہیں کروایا تھا یہ نوڈلز بھی نے سٹارٹ کروایا تھے اس کو یہ جو باقی سبزیاں بچ جاتی ہیں ان کو میں نیکس ٹی کے لیے رکھ لیتی ہوں نیکس ٹی میں ارمان علی کو رائس ڈال کے دے دیتی ہوں ان میں مطلب رائس میں بھی مکس کر کے بنا دیتی ہوں ایک فرائیڈ رائس کی طرح اور سیکنڈ اوپشن میرے پاس یہ ہوتی ہے کہ میں وہ روز بنا دیتی ہوں اور ارمان علی کو یہی مٹیریہ لگا کے روز بنا دیتی ہوں اور ارمان علی بوٹی بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتا اسی وجہ سے میں نے اس میں چکن نہیں ایڈ کیا کسی وقت چکن ایڈ کر دیتی ہوں رائس بنا دیوے چکن ایڈ کر دیتی ہوں روز بنا دیوے بھی چکن ایڈ کر دیتی ہوں روز بھی وہ شوک سے کھاتا ہے تو یہ پھر میں سبزیاں باقی کی جو بچی ہوتی ہیں وہ پھر ضائع نہیں کرتی وہ اس طریقے سے یوز کر لیتی ہوں نیکس ٹی کے لیے تو بوائل کٹھی کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑی سی ہوتی ہیں زیادہ پھر وہ فریج میں ناکھ دیتی ہوں پھر وہ ایسے یوز ہو جاتی ہیں اور کام بھی پھر جلدی ہو جاتا ہے جیسے نیکس ٹا کے ارمان علی سکول گویں گے ہوگا سکول جاتے ہوئے پھر اس کو ڈیفرنٹ چیزیں بنا کے دینا ہوں گے تو وہ ایسے مٹیریل ریڈی کر کے رکھیں گے تو پھر ہی کچھ کام بنے گا مارا کیونکہ میں جوپ کرتی ہوں جوپ کے ساتھ بھی ایسے چیزیں منیج کرنا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیر سلوشن نکالنا ہوتا ہے تو میں ایک دو دن کے لیے سبزیاں بوائل کر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں پھر وہ چیز بھی چینج ہو جاتی ہے مطلب نیکس ٹا ریسی بھی چینج ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ایسے بوڑنی ہوتا تو اس طریقے سے میں پھر ارمان علی کے لیے چھوٹی ہے نابیہ ساتھ ساتھ اسے کھلاتی ہوں سورا بہت لیکن اتا زیادہ نہیں اب یہ ارمان علی کے لیے زیادہ منت کرنے پڑتے ہیں اور ارمان علی لائٹ نمک میرچی یوز کرتا ہے مطلب وہ میرچوں والی چیزیں کامی کھاتا ہے تو اسی وجہ سے پھر اس میں یہ اب دیکھے باتیں کرتے کرتے ہیں سبزیاں ہماری ساری مکس ہو چکی ہوئی ہیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اس میں میں نے ہلکی سی ہلکا سا نمک اور کالی مرچ ڈالنے ہیں بس اور اس میں کوئی میں نے سوس نہیں اس کی نائی میں نے مطلب کوئی اس میں مٹیریل جیسے پیاز درکلس وغیرہ میں نے کچھ نہیں ڈالا اس میں سیمپل نوڈلز میں نے اس کے لیے بنا دی ہیں اسی طریقے سے مکس کر کے اور یہ اس طریقے سے بنے ہوئے نوڈلز شوک سے کھاتا ہے مطلب بچوں کے لیے اتنی زیادہ سوسیز میں نے ایک دفعہ ڈالی تھی ارمان علی کے لیے تو اس نے نہیں شوک سے کھایا تھا چیلی سوس یا سوس ڈال کے تو پھر میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر میں نے اسے مزید سیمپل طریقے سے بچے بہت سیمپل کھانا کھاتے ہیں اور بہت مزے سے ٹیسٹ بلا ہو تو ارمان علی تو یہ بہت شوک سے کھا لیتا ہے یہ دیکھیں نہیں ہمارے نوڈلز بن چکے ہیں صرف میں نے اس میں نمک اور کالی مرچ یوز کی ہے کوئی سوس نہیں ہاں اس کے اوپر میں کیچپ ضرور ایڈ کروں گی کیونکہ ارمان علی کیچپ شوک سے کھاتا ہے ہاں بھی اپنے بچوں کے حساب سے بچہ جس طریقے سے جو چیز کھاتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے ورائٹی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اچھی تو بچہ پھر اسے خوش ہوکے کھاتا ہے ایسی کھاتا ہے اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ